انتہا ہو گئی انتظار کی مجوزہ آئینی ترمیم پر ایوان کی کاروائی شروع نہ ہو سکی صبح سے شام اور شام سے رات پڑ گئی نا قومی اسمبلی لگی نا ہی سینٹ ارکان تھک گئے پارلیمنٹ لوجس چلے گئے آئینی ترامیم پر جے ایو آئی کے ووٹ اہم ترین پارلیمنٹ میں تیرہ سیٹوں والی جے ایو آئی ہوت فیورٹ حکومت اور آپوزیشن کی مولانا کے گھر کے چکر کے چکر حکومتی وفت پھر مولانا فضل رحمان سے ملا مجوزہ آئینی ترمیم پر مولانا فضل رحمان کو آگاہ کیا پی ٹی آئی کا وفت بھی بعد میں مولانا سے ملنے آیا طویل ملاقات مولانا فضل رحمان کی امامت میں تحریک انصاف ارکان نے نماز مغرب بھی پڑھی جے ایو آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں جب تک مساویدہ نہ دیکھ لیں کیسے ووٹ دے سکتے ہیں نون لیگ کے وفت کی چیئرمن پیوز پارٹی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات صدر مسلم لیگ نون نباز شریف اور حمزہ شہباز اسلامباد میں موجود وزیراعظم ہاؤس میں لیگی رہنواؤں کی بڑی بیٹھک ترامیم اور اتحادیوں کی حمایت پر مشاورت سینٹ اجلاس تاخیر کے بعد اب اجلاس رات دس بجے ہونے کا امکان قومی اسمبلی اجلاس کا وقت پھر تبدیل راہ سانے دس بجے ہوگا وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی مسلسل تاخیر کا شکاہ حکومت سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ججز میں سے چیف جسٹس لگائے گی چیف جسٹس کی تقرری پانچ سینئر ججز کے پینل سے ہوگی آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت قائم کی جائے گی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور چار ججز کی تقرری پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشنل کمیشن کرے گا قومی اسمبلی میں مجاوزہ آئینی ترمیم کا پیکج آج پیش کیے جانے کا امکان مجاوزہ آئینی ترامیم کی تفصیلات سامنے آگئیں ذرائع کے مطابق ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں کی ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کی بھی تجویز آئین کی آرٹیکل ترہی سٹھ میں بھی ترمیم کی جائے گی منحرف عراقین کو ووٹ کی شک بھی مجاوزہ ترامیم کا حصہ ملوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم شامل ملوچستان اسمبلی کی سیٹس پینسٹھ سے بڑھا کر اکیاسی کرنے کی تجویز آئینی ترامیم میں بھی سے زائد شک شامل مولانا کے مان جانے اور آئینی ترمیم کے لیے مطلوبہ تعداد پوری ہونے کا دعویٰ وزیر دفاع خاج آصف کہتے ہیں حکومت کے پاس مطلوبہ تعداد پوری ہے مولانا کے تحفظہ دور کر دیئے سپریم کورٹ کے فیصلے کا آئینی ترمیم پر زیادہ فرق نہیں پڑے گا جو بھی ہو رہا ہے اجتماعی افادیت کے لیے ہو رہا ہے نائے وزیر عظم اسحاق دار نے صحافی کے سوال پر کہا دار صحاب کون سے آئینی ترمیم نہ رہے ہیں اسحاق دار نے جواب دیا آئینی ترمیم کا کابینہ کو نہیں پتا تو مجھے کیسے پتا ہوگا وزیر قانون عظم نصی طارع نے کہا آئینی ترمیم پر کمیٹی فیصلہ کرے گی آئینی ترمیم پہلے کابینہ اور پھیر ایوان میں لائیں گے وزیر اطلاعات اطا طارع نے کہا مشاورت مکمل ہونے تک ترمیم پیش نہیں کی جا سکتی وسیر تر اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قانونی ماہرین کی ایک ایک نکتے پرائے لی جاتی ہے احسن اقبال بولے پولیسیز میں تسلسل کے لیے عدالتی نظام میں اصلاحات ضروری ہیں مولانا حکومت کے ساتھ نہیں پی ٹی آئی نے امید لگا لی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا مشاورت اجلاس آئینی ترمیم سمیں دیگر امور پر مشاورت چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے حکومت آئینی نہیں غیر آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے ہمارے سامنے مساویدہ نہیں مساویدہ پڑھیں گے پھر فیصلہ کریں گے مولانا نے ہمارے ساتھ کسی آفر کی بات نہیں کی سپریم کورٹ واحد ادارہ رہ گیا جو آئینی حقوق کی حفاظت کرے گا اسلامباد ہائی کورٹ ججز کی روٹیشن سے عدلیہ پر قدگن لگے گا جج کی رائے کے بغیر ٹرانسور نہ مناسب ہے پی ٹائی کا کوئی بھی رکن آئینی ترمیم کے لیے ووٹ نہیں دے گا دو ستمبر کو ہم نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو ہدایہ جاری کر دی تھی عمر ایو بولے جو ترامیم یہ لا رہے ہیں ان کے پاس اس کا منڈیٹ نہیں سینٹ کے دو ووٹ چاہیے تو لا پتہ افراد کو فوری بازیاب کریں سردار اختر مہنگل نے شرط رکھ دی سابق شرمن سینٹ صادق سنجرانی کا رابطہ اختر مہنگل نے آئینی ترمیم کا مساویدہ مانگ لیا صادق سنجرانی کے اختر مہنگل کے مطالبات پر بات چیف کی یقین دہانی اختر مہنگل نے کہا وزیر آسم نے آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے رابطہ کیا تھا جب تک ڈرافٹ نہیں ملتا حمایت نہیں کر سکتے موسیقی بلاول بھوٹو زرداری کی زیرے سردارت پیپولز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاول نے آئینی ترمیم پر ارکان کو اعتماد ملیا شرکا کو پارٹی پالیسی سے مطالق ادایا دی بلاول بھوٹو زرداری گزشتہ راک موسیقی کے ساتھ مولانا کے گھر گئے تھے خود شیرشاہ کہتے ہیں کوشش ہے وہ ترمیم نائن جس پر سب متفق ہوں سیاسی بہران حل کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے موجودہ قانون سازی کے لیے پی ٹی آئی کو بھی روایہ تبدیل کرنا چاہیے ایم کیم اور مسلم لی قاف کو حکومت کو ہاں چودری شجاہ سے سینیٹر کامیل علی آگا کی ملاقات کہا آئینی ترمیمی بلکی حمایت میں ووٹ ڈالیں گے اعتحادی ایم کیم بھی حکومت کا ساتھ دے گی متحدہ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسحاق دار اور آزم نظیر تارٹ کی بھی شرکت حکومتی وفد نے اتحادی پارٹی کو آئینی ترمیم پر بریفنگ دی فاروق ستار نے کہا ایسی ترمیم کی مخالفت نہیں کریں گے جو ملکی استحکام کے لیے ہو مسائل کے حل کے لیے حکومت کو زمانت دینا ہوگی پچیس کروڑ عوام پارلیمان میں ہونے والے اسکھیل کی مضمت کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم رحمان کا کہنا ہے بولیاں لگ رہی ہیں قرید و فروغت ہو رہی ہے یہ خود پارلیمان کی حیث کے اتخار آپ کرتے ہیں یہی لوگ پارلیمان کی تقدس کو پامال کرتے ہیں آئینی مسائل کے حل کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی تشکیل تیرہ سینٹرز نامزاد پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس بھی نہ ہو سکا خصوصی کمیٹی کا اجلاس شروع ہوتے ہی عمر ایوب اور میریسٹر کا ہرچہ لے گا ہے ادارتی اصلاحات پیکج کے لیے کیا حکومت کے پاس نمبرز پورے قومی اسمبلی میں دو سو چوبیس اور سینٹ میں چونسٹھ ارکان کی حمایہ درکار قومی اسمبلی میں اس وقت حکومتی اتحادیوں کے کل نمبرز دو سو چودہ مسلم لیگ نون کے ایک سو گیارہ بی بس پارٹی کے انہتر اور ایم کیم کے بائیس ووٹ شامل مسلم لیگ قاف کے پاس پانچ ووٹ استحقام پاکستان پارٹی کے ممبرانے قومی اسمبلی کے تعداد چار بلوچستان عوامی پارٹی نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ زیاقہ ایک ایک رکن بھی حکومتی اتحاد میں شامل قومی اسمبلی میں جے ایو آئی فے کے ارکان کی تعداد آٹھ ہے مولانا کی حمایت حاصل ہو گئی تو حکومت کے نمبر دو سو بائیس ہو جائیں گے حکمران اتحاد کو آئینی ترمیم کے لیے دو آزاد ارکان کا تعاون بھی درکار سینٹ میں آئینی ترمیم کے لیے چونسٹھ عراقین کی حمایت ضروری حکومت اور اتحادیوں کو چھپن سینٹرز کی حمایت حاصل جے ایو آئی کے پانچ سینٹرز کی حمایت مل بھی گئی تو مزید چار ووٹوں کی ضرورت پڑے گی سبزی اور فروٹ مارکٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی تیاری لاہور میں پہلی مارڈرن ان انویٹیو سبزی منڈی بنانے کا پلان وزیرعالہ مریم نواز جلد کالا خطائی منڈی کا سنگے بنیاد رکھیں گی منصوبات 13 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم پہلی جدید اور عالمی میار کی سبزی منڈی 300 اکڑ پر بنے گی جی ٹی روڈ اور لاہور سیالکوٹ موٹروے سے براہ راست رسائی ہوگی میٹرو برس اور سپیرو بس روٹ کالا خطائی سبزی منڈی تک چلائی جائے گی مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا آزم غیر متزلزل ہے مریم اور انگزیب کا وزیراعظم شہباز شریف کو ملک میں معاشی استحکام لانے پر خراج تحسین سینئر وزیر پنجاب کہتی ہیں وزیراعظم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا شہباز شریف معاشی طوفانوں کا روخ بورڈ رہے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کا ہر فیصلہ مہنگائی میں کمی کے لیے ہے وزیراعظم پنجاب کا ہر فیصلہ عوامی ریلیف کے لیے ہے شہرہ سود میں چار فیصد کمی وزیراعظم شہباز شریف کی دروس معاشی پولیسیز کا ثبوت ہے نجکاری کے خلاف ملازمین کے احتجاج کا خدشہ ڈسکوز کو لازمی سرویس قرار دے دیا گیا احتجاج اور ہرطال پر پابندی ذراعق مطابق ملازمین اور یونین کام میں مداخلت نہیں کر سکے گی ڈسکوز اینٹی ڈی سی جن کوز میں یونین کی سرگرمیوں پر بھی پابندی آئے موسیقی